آہ چوئی دیو علال جی یہ بھی آزادی کے اندولنے سے جڑے رہے اور انت میں دیش کے گریب کسان مزدور ان کے اتھان کے لیے شاشن میں آنے کے بعد بہت سی یوجنہیں انہوں نے چلائی پند دینڈال جی اپاد دہائے کو ہم اس لیے جانتے ہیں کہ ان کی جو وچارک بھومکہ تھی وہ کہا کرتے تھے کہ ویکتی اپنے لیے تو سب ہی سوچتے ہیں لیکن سماج کے اپتی سیوہ اور سمرپن کا بھاو یہ صدایو بنا رہنا چاہیے تب ہی ہم ایک اچھے سشت سکھی سماج کی کلپنا کر سکتے ہیں پاس چاہتے سبھیتہ اور ہماری سبھیتہ میں بہت بڑا انتر رہا ہے پاس چاہتے سبھیتہ میں منوشے کے جیون کا وکاس یا سماج کے سماج جیون کا وکاس اس کو ارث پردھان اس روپ میں دکھا گیا ہے کہ جتنی آرثی پرگتی ہوگی اتنا ہی سماج سکھی ہوگا لیکن پند دینڈال جی کہا کرتے تھے کہ ہماری جو سنسکرتی ہے ہمارا جو سبھیتہ ہے وہ تیاغ پردھان ہے سیکریفائز کی بھاونہ سیوہ کی بھاونہ جتنی زیادہ رہے گی اتنا سماج کی اندر ایک سامجسی ایک آتمیتہ ایک پریم اور ایک ششک سماج کی کلپنا ہو سکتی ہے ہم جانتے ہیں کہ پرچین سماج میں جتنی سیوائیں سرویسز ہوتی تھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پیسے سے نہیں وہ تیاغ سمرپن بھاہو سے کام کرنے والے لوگ وہ سب کو سیوائیں دیتے تھے اور جو سیوہ پرابت کرتا تھا وہ بدلے میں اپنے سمرپن بھاہو سے ایک گرو دکشا گرو دکشنا اس پرکار سے دیا کرتا تھا اس کی کوئی سیوہ نہیں ہوتی تھی یعنی یہاں اس دیش میں شکشہ بھی فری تھی چکتسہ بھی فری تھی اور جو ٹریننگ پارٹ ہوتا تھا یا جو لوگوں کے جیون چریتر کو اونچا اٹھانے کے لیے ایتھکس کی جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ بھی فری تھی سنت ماتمہ سماج آج بھی کرتا ہے تو ایسی چیزوں میں ارث پدہ نونے کے بعد ہم اچھت سیوہ یہ تیاغ دے نہیں سکتے ہیں آج سماج کے اندر ہمارے ہاں ویدوشی کو تلنا میں اس بھاو کا تیاغ اور سمرپن بھاو کا ورچہ سو آج بھی ہے بہت سی ایسی انجیوز ہیں جو سمرپن بھاہو سے کام کرتی ہیں بہت سی ایسی ویکتی ہیں جو جیون کا سمرپن سماج کے لیے کر دیتے ہیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے سب سماج کے لیے میں نے سکول کے سمیہ میں ایک کوٹیشن پڑھی تھی کسی مہانپورش کی ہوگی کہ make yourself necessary to the world the world will give you the bread آپ کو اپنی چنتہ کرنے ہی ضرورت نہیں ہے آپ سماج کے لیے اپنے آپ کو اپیوگی صدق کرو کہ سماج کو لگے کہ اس ویکتی کی ضرورت ہے وہ پھر آپ کی چنتہ اپنے آپ کرے گا اور آپ نے اپنے آپ کو سماج کے اپیوگی صدق نہیں کیا اپنے آپ میں ہی لگے رہے سوارت بھاو سے آگے بڑھتے رہے تو پھر آپ کی چنتہ بھی کوئی نہیں کرے گا اس لیے پانے دیندال جی اپاد دہائی کا یہ جو انتیودہ درشن ہے اسی کے ادھار پر ہم نے بھی پیسے تو جب شاشن سے پہلے مجھے جب سنکھنا کام دیا گیا تو نیتن گھڑکری ہمارے راستی ادھکش تھے پارٹی کے اس سمیں دوزار دس سے دوزار تیرہ پارٹی کا انتیودہ پرکوشت تھا میں اس کا دیشبرکہ پرمک تھا اور اس میں بہت سے انبہو بھی آئے سرکاریں بھی جو اس سمیں تھی ان میں بھی جا کر کے کام کرنے کا اوثر ملا تو جو چیزیں ہم نے سیدانتک طور پر کبھی سیکھی تھی ان کا پرتکش کس پرکار سے آچر میں لائے جائے وہ ایک ستہ میں آنے کے بعد اس کا ایک اچھا اوثر ملتا ہے تو آتے ہی ہم نے یہ کہا کہ ہمیں سوشاشن لانا ہے سوشاشن کے مادہم سے سرکار کی جو سوائیں ہیں یہ جنتہ تک پہنچانی ہیں بہت یوجنائے ہیں سرکار کی کندھ سرکار ہو پردیش سرکار ہو ستھانی سرکاریں ہو اتنی یوجنائے ہیں کہ ہر کسی سامنے وقتی تک وہ سب سوائیں پہنچ جائیں تو کوئی گریبی ریکھا سے نیچے رہ نہیں سکتا کوئی وقتی یہاں ہمیشہ ایک بھاو رہا ہے کہ جس کے پاس ابننس ہے پرابت کرنا اور تھوڑا تھوڑا پرابت کرنا جہاں ضرورت ہے اس کو آن لے جانا اور ڈالنا اس میں کوئی سنگرش نہیں ہے اب کوئی آدمی پچھڑا رہ گیا کوئی مین سٹیم نہیں آ پایا بہت کارن ہیں پاری باری کارن ہیں پراکرتک کارن ہیں نیچرل کئی بار کلامیٹی آ جاتی ہے نیچرل سرکم سانسیز ایسے ہو جاتے ہیں ایک وقتی پیدا ہی دیویانگ ہوا اب وہ فول فلی سیل سے آیا ہی نہیں تو اس کو جیون بھر اگر ہم نے اس کا سیوگ نہیں کیا تو وہ اپنی مکھے دار میں آئی نہیں سکتا ایک آدمی گریب پریوار میں پیدا ہوا اب وہ آج کا جیسا سماج کی رچنا ہے اس کو ایک دم کوئی نہیں کچھ دے دیتا لیکن اس کی سہیتہ کرنا سیوگ کرنا یا سماج کا بھی کام ہے سرکاروں کا بھی کام ہے تو اس پرکار سے چلتے ہوئے ہم نے یہ ساری جنے بنائی اور اس میں سے یہ جو نیا ہم سٹرکچر دیکھ رہے ہیں پریوار پیچان پتر مکہ منتری انتیو دے پریوار اتھانی یوجنا مکہ منتری پریوار سبھردھی یوجنا اور اس میں سے ہر پریوار کی پیچان کرنا ان سے جانکاری لینا پھر اس جانکاری کو ویریفائی کرنا ویریفائی کرنے کے بعد پھر ان کی آفشکتہ کے حساب سے ان کی کپیسٹی کے حساب سے ان کو کام دینا ان کی آئے بڑھانا اس سب کے کرنے کے لیے ہم نے جو بیچار کیا ہے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیول سرکاری تنتر سے یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں بڑھ سکتی ہیں سماج میں ایک بہت بڑا ورگ ایسا ہے جو اس کو کسی نہ کسی ایک اورگنائز طریقے سے سسٹم کھڑا کیا جاتا تو اس میں کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ابھی تک شوشل کام شوشل اورگنائشنز زیادہ کرتی ہیں ایسے سمرپت لوگ ایسے جو سیوہ بھاوی لوگ جن کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے ان کو سمیہ ان کے پاس ہے اس کا اپیو کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس سادھن بھی ہے سادھن لگا کر کے وہ سماج کا سیوہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکاری پلیٹ فارم میں آنے کے بعد ان کے کام کا پرنام یہ اچھا نکلے گا تو آج ہم نے یہ جو سمرپن کا پورٹل یہ بنایا ہے اس میں جو والنٹیرز ہیں سماج میں سماج سے بھی لوگ ہیں نصوات بھاو سے کام کرنے والے لوگ ہیں اس میں بہت سے ریٹائر ایسے بہت لوگ ہیں آخر اٹھاون سال کے ساڑ سال کے آئیو میں ریٹائر ہوتے ہیں تو شریر میں اکشمتہ ہوتی ہے ان میں ان کا انہوہو بھی ہوتا ہے ان کی شریر اکشمتہ بھی ہوتی ہے تو وہ کام کر کے آگے آنا چاہتے ہیں ان کی اپنی آشکتہ ہی نہیں ہوتی ہیں مجھے بہت لوگ ملتے ہیں ریٹائر آدمی کئی بار وہ کام کوئی نہ کوئی پکڑتے ہیں یا کہ ہم کوئی بھی کہتے ہیں میں ریٹائر ہو گیا ہوں مجھے کوئی کام بتاؤ میں نے کہا کس لئے کام چاہیے آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے یعنی پیسے کی تو کمی نہیں ہے میں نے کہا کیوں کام چاہیے اس لئے چاہیے کہ میرے پاس سمیں بہت ہے میں سمیں کا کروں کیا اگر میں کھالی بیٹھتا ہوں تو میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں پھر کچھ نہ کچھ بدون سات باتیں دھان میں آئیں گی کئی نہ کئی اور اُلٹک شیدی سنگتوں میں پڑ جائیں گے بہت لوگ ملتے ہیں ہم نے کہا کیا آپ زیرو سیلری پر کام کر سکتے ہیں درجنوں ایسے نام ہیں میرے پاس بڑے اوفیسز جنہوں مجھے ہاں کہا ہے کہ ہاں زیرو سیلری پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں ون روپی سیلری پر کام کر سکتے ہیں اس میں سے یہ دھان میں آئے کہ کیوں نہیں ہم ایک وولنٹیرز کا کورٹل کھولیں کووڈ کے سامنے میں جب پہلی ویو شروع ہوئی ہم نے کووڈ کا ایک وولنٹیرز کورٹل بنایا تھا لگ بہت کتنے ستر ہزار ستر ہزار کیسے سیونٹی ٹو تھاوزنڈ پرسنز دی ریشٹر دیمسلز کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں کسی نے کہا کہ میں ایڈمیسٹرشن کے کام میں ساہتہ کر سکتا ہوں کسی نے کہا کسی مریض کی اس کا کیئر کرنی ہے وہ میں کر سکتا ہوں کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ بہتر ہزار لوگ آگئے ہیں ابھی ہم چاہتے ہیں کہ بھی آخر کسان ہیں کسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کچھ کسان مطر چاہیے ہیں تو ان وولنٹیرز میں آئیں گے آخر فورسٹ کو بڑھانا ہے جنگل کو یعنی ورکشوں کو بڑھانا ہے پریعورن کو سرکشت رکھنا ہے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ون مطر آنے چاہیے اسی پرکار یعنی ہر ایک چیز میں شکشہ کو آگے بڑھانے کے لیے شکشہ مطر چاہیے پولیس کو آگے بڑھانے کے لیے پولیس مطر چاہیے یعنی پولیس مطلب رکشہ شرکشہ میں بھی وہ لوگ سیوگی ہو سکتے ہیں تو ایسے بھنبن ویدھاؤں کے لوگ اس میں آئے اور کیول ریٹارڈ آیاں سا نہیں ہے ہمارے سرویس میں بھی کوئی بہت زیادہ کام کرنا ہوتا چاہیے نہیں ہے سرویس کلاس کو بھی آٹھ گھنٹے کے نشید ڈیوٹی ہے سبتہ میں پانچ دن ہے سال میں پچاس پچھوٹیاں بھی ہیں دیکھا جائے تو میں رف آکڑا اگر بتاؤں تو آٹھ گھنٹے کے حساب سے مشکل سے ڈیڑھ سو دن ہی کام کرتا ہے اس کے بعد بڑھنی ویکتی چھوٹیاں آکی اتصاب سنڈے سٹڑے یہ سب نکال دیے جائیں تو ڈیڑھ سو دن سے زیادہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کے پاس ڈیڑھ سو پونے دو سو دن کھالی ہے اور پھر سبہ شام کھالی ہے ایسے بھی ہیں جو اٹھارہ دھا گھنٹے کام کرتے ہیں کہ وہ رات کو چھے گھنٹے لئے اس تھوڑا چاہیے اور دن میں اپنے ویکتیگت کچھ دن چریہ کے لئے دو گھنٹے تین گھنٹے چاہیے پندرہ پندرہ گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں تو اس پرکار سے کام کرنے والوں کو ایک افسر ملے سیوہ کرنے والے کو سیوہ کا افسر ملے سمرپن بھاو سے اپنے آپ کو پنے کمانے والے بھی لوگ ہیں کہ بھی اس سے سیوہ کا کام ہوگا تو مجھے پنے ملے گا ہو سکتا اگلے جنہ میں ان کا وشوہ سو کہ واپس کسی ٹھیک ٹھیک یونی میں آ جائے اس لیے بھی سیوہ کرتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس سمرپن بھاو کو سمرپن دیوست کے افسر پر یہ ہم نے جو کارکم شروع کیا ہے یہ جو ہمارا انتیوہ دے مشن ہے فارملی مشن انتیوہ دے 2020 کے اندر سرکار نے کارکم شروع کیا ہے تو مشن انتیوہ دے 2020 وہ دیش بر میں سب پنچائتوں سے لے کر کے اور پردیش اور اندر سرکاروں کے بھاگوں کے ساتھ وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہم اس کو الگ سے شروع پہ دیں گے انتیوہ دے مشن کی کوئی سنستہ کوئی سوسائٹی کوئی authority کوئی مشن کچھ نہ کچھ بنائیں گے اور اس کو کام تو شروع ہو گئے ہیں لیکن انہوں سب کو ایک جگہ پر ایک سوطر میں پیراونے کے لیے ایک اس پرکار کی مشن authority بنائے گی اس میں کوئی نہ کوئی شروع میں سرکاری ادھیکاری رکھیں گے بعد میں کوئی retired ادھیکاری اس کے اندر جن کی روچیوں کی ان کو لگائیں گے اور سارے دیش میں نیچے level تک جہاں جہا آوشکتہ ہے وہاں وہاں ایسے ہی ہزاروں کے سنکھے میں جو volunteers بنائیں گے کتنے بنائیں گے آج میں کوئی آکڑا نہیں دے سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ستر ہزار kovid کے سامنے ریشت کیے تھے اس سے تو زیادہ ہی ہوں گے ایک لاکھ volunteer ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس لیے کام ہمارے پاس سب کے لیے ہے تو اس لیے ایسے volunteers کو سروے کے کام میں چاہے خکشا کے کام میں چاہے بالوکاس مہیلہ کے کام میں کسان کلیان میں کوشلوکاس میں یا جو سوچک سوائیں ایک پانچ زار volunteers ان کے ایسے ہیں کہ ان کو انہوں نے ایمبو بائک دیو اور اپنے گھر پر یا اپنے کام کے اسطان پر وہ اس کو رکھتے ہیں اپنا کوئی اپیوگ نہیں کرتے گھر کا کیونکہ ان کے ایسے خڑی رہتی ہے اور جہاں کہیں کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی جس کو کوئی پاس کے لوگوں کو میسیج اپنے آپ کنٹرول روم سے پہنج جاتا ہے اور جس کے پاس پانچ شے لوگ پاس پہنج جاتا ہے تو پانچ شے لوگ سارے کے ایک پرکش جہاں گھوم رہتے تو ایک بڑھی جو گر گئی وہاں پھٹا پھٹ دیکھا تو تین چار بائک سی آگئے ان کے پیچھے سب کے پیچھے لگا ہوا ہے اور سسٹم ان کا ہے کہ اگر کوئی آدمی زیادہ ایسا نیڈی ہے تو اس کو پیچھے بیٹھا کر کے کیونکہ سپورٹ اس کے ایمبوائی کی ہو جاتی وہ بھی ہنچی ہے بیچ میں ایک آدمی بیٹھنے کے جگہ ہم اس کو پھڑ لیتے ہیں پیچھے اس ہرہا مل جاتا اور لے کر سب پڑھتے ہیں اس بڑی آگو ضرورت نہیں پڑھی پڑھا پٹی کی پٹی کر اس کو کہیں بھی کسی جگہ بھی ہریانہ میں کسی کو تکلیف ہو جائے کوئی لائن اور ستی آگئی کو چھوٹ لگ گئی کو اور ہو گیا وہ گاڑیاں پاہ پہن جاتے ہیں ساڑھے چھے سو گاڑیاں منیسو میں لگائی ہیں اور بہت اچھا اس کا ایک پرنام نکل کے آرہا ہے چاہیے تو ہمارا جو ہریانہ مشن ہیں انہوں نے اس کو ہنر ایپ کو لانچ کیا ہے اس سے لوگوں کو نوجوان کو خاص کر اس کو مل جائے گا ہنر ایپ جو لنک ہے جن ساہک پورٹل ہے اس میں ڈال دیا گا نہیں اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ جس کو جو چاہیے وہ بھی ایک gateway of ہریانہ گورنمنٹ ہے جن ساہک آپ نہیں پتا کہ کس سوا کے لئے کس کام کے لئے کون سی ویب سائٹ ہے کون سی ہے ایک ہی یاد رکھو جن ساہک اس کو کلک کرو کون سی اس میں ڈال دی جائے گی ویب سائٹ میں ہر ویدیش کے ساتھ جن لوگ جڑے رہنا ہیں وہ سب اس کے ساتھ جڑ کر آگے بڑھیں ہمارے جتن گھڑگری جی کہا کرتے ہیں روڈ ویز ہائی ویز ایر ویز تو اب یہ آئی ویز بھی ہو گیا جتنی ویب سائٹ ہے یہ آئی ویز ہیں کہ اس کو کھولو اور آدمی وہاں پہنچ جائے فڈا تو ایک نئے یک کے ساتھ یہ جو ویب سیٹ بنائی ہے اس میں ویدیش کے ساتھ جو لوگ پہلے سے رہتے ہیں اور نئے لوگ جو ویدیش ساتھ سمدھ بنانا چاہتے ہیں یہ سب اس کے اندر کام آنے والے ہیں کچھ ویش اور جو مجھے رکھنے ہی جو دیکھتا ہوں پردت دین دیال جی کے درشن کے ساتھ انہوں نے ایک سیدھانتک روپ سے ہمیں ایک ویچار دھرہ دی اس پر کام کرنے کے لئے شاشن میں آج نریندر موڈی جی سے بڑا نام اور کوئی نہیں وہ بھی گریب کا پچھڑے کا کسان کا ان سب کا دھیان رکھتے ہوئے نئی سے نئی یوجن بنا کے آ رہے ہیں واسطہ میں تو دیکھا جائے دیش جب آزاد ہوا اس سمیں کیونکہ آزاد ہوا ہے تو بہت سی چیزوں کے اوشکتہ تھی ہم کو انڈسٹری بھی چاہیے ہم کو دیش کے لئے شستر بھی چاہیے سب چیزوں پر دھیان دیا گیا لیکن آم آدمی گریب آدمی اس کی جو آوشکتہ ہیں وہ ایک پرکار سے اس کی اوہل نام ہوئی اگر اسی سمیں سے یہ ماتوان گاندی جی نے اس کا بہت اچھی پرکار سے ویقع کی ہے ان تو دی لاسٹ ایک پستق ہے اس پستق کے دیوگ سوچتہ کی بات انہوں نے کہی کہ یہ سارے ابیان سوطنتر دیش کے اندر شروع میں آجانے چاہیے تاکہ عام لوگوں کو روزگار ملیں لیکن اس اور نہیں دھیان دیا گیا بڑے دیوگ کی طرف دھیان گیا ہے لیکن لگ دیوگ عام آدمی کا روزگار عام آدمی ہٹاو گریب اٹھائیں گے جو پوائنٹ پروگرام لیکن اس کو جس پرکار سے جتنے جس ایگل سے سوچنا چاہیے تھا مجھے پرسندت آیا کہ دیش کے ورطوان پردار مطلی شریف اندر مہدی جی ہر چیز کو دھان کر رہے یعنی گھر کے اندر گیس سلنڈر نہیں اندر گھر کے اندر وہ بھی پہنچ اس کی آشرت پورتی ہو صرف پر چھت نہیں تو ہر کسی کو چھت ملنی چاہیے اگر اس کا بیمان نہیں سوڈیش کی بھی بھاونا یہ آزادی کے بعد جس پرکار سے ہم کھڑا رکھنا چاہیے ہوئی نہیں آج اس کے اور بھی دھیان دیا جا رہا ہے نیو ایجوکیشن پولیسی اس کے اندر ستھانی یعنی اپنی جو ماتر بھاوشا ہیں اور اپنے پردیش اپنے دیش کی اور بھاوشائیں ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی آگے اس کو بڑھانا چاہیے پروفیشنل ایجوکیشن میں بھی چیزوں کو لاغو کرنا چاہیے بہت دیش ایسے ہیں جو انگریزی کے بجائے اپنے ہی دیش کی بھاوشائوں میں آگے بڑھتے ہیں ہن انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی آپ کارکرم ہے کسی چیز کا وہ انگریز کے میں آگر نہیں ہے تو انگریز بھی پڑھنی ہی اپنے کو ایسا نہیں پڑھنی ہے لیکن phobia ہو جائے کہ انگریز نہیں تو کچھ نہیں ہے اس phobia سے باہر نکالنے کا ایک آرم کیا بہت پردیش ہونے ٹیکنکل ایجوکشن کچھ کالجز میں ہندی میں شروع کر دی ہے لاغ کی ایجوکشن شروع کر دی ہے آیورویت کی ایجوکشن تو ہندی میں شروع ہو ہی گئی ہے اور جو دکشن کی بھاشا ہیں ان کی اپنی بھاشاں میں شروع ہو گئی ہے تو سودیش کے بھاو کو بھی جگت کرنے کا کام اب ہم نے کسانوں کے لئے بہت کچھ کیا ہے یعنی آج ہم یاد کرتے ہیں چوزی چھوٹو رام جی کو ہم چوزی دیویلال جی کو یاد کرتے ہیں ایسے کسانوں کے ہتھ بہت لوگ یاد کرتے ہیں میں آپ کو وشوا دلاتا ہوں کہ ایک سمیہ آئے گا آگے فیچر میں کہ یہ جو ورطمان کال ہے موڈی منوور سرکار کسانوں کی سرکار تھی یہ اتحاس بڑھنے والا ہے کسانوں کی آئے جس پرکار سے آگے بڑھائی جا رہی ہے جس کبھی نہیں ہو چوبیس ستمبر تک کل تک بھی ورشہ ہو آج پتہ نہیں مجھے اور دوزر بات ہو نقصان ہو رہا ہے ہم نے ریونیو ڈیپائٹمنٹ کو کہہ دیا کہ سپیشل کے دعوری کرائیں اور جس بھی کسان کا نقصان ہوا ہے اگر بیما کیا ہوا ہے تو بیما کمپنی دے گی بیما کیا ہوا نہیں ہے تو یہ سرکار دے گی لیکن کسان کو اس کا کمپنسیشن ٹھیک ہے فل کاؤس شاید نہیں دے پاتے ہیں لیکن ایک نشیت ماترہ میں جتنا اس کا تیک کیا ہوا ہے بارہ زار پہ اکڑ کا اس سرکار دے گی اور اگر بیما کیا ہوا تو کئی بیس زار کئی بائی زار چوبی زار اٹھائی زار وہ الگ لگ فصلوں کے لئے لگ ہیں تو اس حساب سے وہ ان کو دیا جائے گا تو اس ہی پرکار ہم نے جو کسان ہیں وہ کس پرکار سے پروگرس کریں کسان کو اس کے صحیحوگی جتنے بھی اور کام ہو سکتے ہیں کسان کے بچے زمین کم ہیں بی کیپ کیم تو کر سکتا ہے ابھی دو دن پہلے ہم نے بی کیپ پالسی ایک لگو کی ہے کہ تین ازار کسانوں کا بھی بی کیپ پنگ مل رہا ہے لیکن ہمیں دس گناہ یہ کرنا ہے حالانکہ میرے حساب سے دس گناہ بھی اچھا ہوتا ہے شہد کا ایک جو ایک کنزمشن ہے جتنی زیادہ بڑھے گی جیسے دودھ کی کنزمشن سے سواز ٹھیک ہوتا ہے ہم نے اسی پرکار سے فیشریز اس کا بڑا ایک پریوک کیا ہے کہ ہریانا کی فیشری کچھ کوالٹی ایسی ہیں اس میں کچھ سپیشیز جس کو کچھ اراجک تتو میں کہوں گا ایسے اراجک تتو نے ایک ہوا کڑا کر دیا ہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو کسان ختم ہو جائے گا کسان کی جمین بک جائے گی کسان منڈیاں بند ہو جائیں گی ایسے سارے ہوا کھڑے کیے جب کہ ان سب کو لاغو کرنے کے ڈیمان کی ایسا نہیں ہے یہ پچیس سال سے چیزیں چل رہی ہیں اس میں بڑے بڑے پارلیمنٹ میں ان کی آج بھی ویڈیوز مل رہی ہیں تو کانگرس نے اس کو شروع کیا آج ان کو سمسیہ یہ آگئی ہے کہ اگر یہ قدم سفل ہوتے ہیں تو اس کا شرے موضی سرکار کو ملے گا تو کسی بھی کارن سے موضی سرکار کو کیسے کمزور کیا جائے ایک وات ایسا بنا دیا گیا میرا کہ آندولن کرنا ہو کسی سمسیہ کو لے کر اس میں کوئی قطعی اپتی نہیں ہے لوگ تانتر ایک طریقے سے آندولن ہوتے آئے ہیں بہت پہلے ہوتے آئے ہیں آزادی کے پہلے کے آندولن کی روپ رکھا اور ہوتی تھی آزادی کے بعد کے آندولن آخر آزم ستنتر ہیں اپنی ڈیموکریسی ہے اپنے ہی لوگ اپنی سرکار کو چنتے ہیں اور نہیں ہونے دے گی کوئی بھی سرکار آخر سرکاروں کا کام ہوتا ہے آراج اپنی پرکار کے آندولن میں شانتی پری آندولن چلے نہیں آپتی نہیں آراج اپنی دیا جائے گا آج تک پنجاب نہیں نقصان ہے جنت کب نقصان ہے آخر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ایٹی فور میں یا ایٹی میں جو ایک آراج اکتا کا آندولن چلا آج تک پنجاب نہیں سمجھ پنجاب کی آرثی استیتی کتنی پیچھے چلی گئی ہے ہمیں ٹپڑڑی نہیں کرنی چاہی لیکن پڑوسکا پردیش ہم ادھان تو دے سکتے ہیں جب کہ ہم آج اگر دکھا جائے تو ہری آن پورے دیش ور میں آج ماری آرثی استیتی ہو ہمارے یہاں لائن ڈرڈ ہو سب چیزیں سب سے آگے ہیں آپ ایک پرشن کھڑا کر سکتے ہیں کہ سی آر بی نے جو ڈاٹا دیا ہے کانون موستہ کا اب اس ڈاٹا میں میں آپ تھوڑا سا پیچھے جو ہیڈن کچھ چیزیں ہیں حالانکہ ہم نے بات کی ہے جو اوپر کے دیکاریوں کو ہمارے ڈی جی پی نے نسی نسی آر بی کے ڈائریکٹر ان سے بات ہوئی ہے ان کو بتایا کہ جن چیزوں کا crime سے کوئی اس پرکار کا زیادہ مہتب نہیں ان کو اس میں سے نکال چاہیے ہٹانا چاہیے اس کو crime نہیں ہے وہ bad habits تو ہیں لیکن crime نہیں مانتے بھی ہم اس میں دو وش ہیں بجلی کی چوری ایک پانی کی چوری یہ پردیش کا ایک اتحاس ہے ایک عادت ہیں لوگوں کی ایک سمیہ تھا جب نیتہ بجلی کی چوری کرنے کے لئے کہا کرتے تھے اور یہ مانا جاتا تھا کہ بہت گاؤں میں کہ اگر بجلی کی کنڈی سے ہم نے بجلی نہیں لی تو پھر کیا راج ہے راج تو یہ ہے کہ بجلی کنڈی سے لی جائے ہم نے کہ اس کو کرائی مت مانو آپ ان کے سخلاف کرو 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 کرنے بعد ان سے بل بھی لیو جرمانہ لگنا وہ بھی لگاؤ اور اس کو جیسے اس کو رائٹ آف کرنا اس کو رائٹ آف چار شیٹ جب تک چار شیٹ نہ ہو جائے تب تک تو آپ کا لائنڈ اور ڈرس ٹھیک ہی نہیں ہے اب اگر دونوں ہی شیعوں کو جوڑ دیتے ہیں پانی اور بجلی کو کیونکہ نام بنا ہو آیا فائر وہ بھی ہوتی ہے محال سے تھانے ہیں بجلی کے الگ ہیں پانی کے الگ ہیں تو وہ فائر تو جوڑ دیں گے ہم نے چار شیٹ جرمان لیا 121 کروڑ روپیہ جرمان یہ پاور دیپارمن نے حاصل کیا ہے اب جسے جوان لے لیا ultimately اس کو کیا کریں چار شیٹ سوڑی کریں گے چار شیٹ ختم کرنے کے لئے پھر ان ساری پروسس کرنی پڑتی ہے تو اس کو چار شیٹ ختم کرنے کے بجائے اس کو solution دکھا کر یا untrace دکھا کر یا سمجھوتا دکھا کر اس کو ختم کیا اب اگر یہ چار شیٹ نہیں ہے تو آپ کا ریٹ 29% آگیا جب کہ یہ جو ریٹ ہیں جو detail میں نے آج مغوائی تو ہمارا جو disposal ہے IPC cases کا 77.2% ہے other than this water and power theft cases اسی پرکار 86% IPC crime against person 93% crime against woman جو الگ لگ crime IPC میں بھی ہے اگر اس کے الگ لگ حسے لے لی جائے تو this is as much as 93.1 86.3 arms act میں 94% disposal ہے charge sheet ہے اور charge sheet rate of excise and gambling act excise میں 91% gambling میں 99% ہے تو یہ فکر نہیں لیں گے سب جو جو suit کرے گا اُلگ بگ ایک لاکھ 68000 جو فائر ہیں پانی کے وجلی کی وہ جوڑ کے ہم مانتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے کوئی بہت سخت کیونکہ اس کو criminalize کرنے کی بجائے بھی criminalize کرنے کے بہت طریقے ہوتے 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 اگر ان کو ہمیں چاشیٹ کر کے کوٹ کے چکر کٹائیں گے پتہ نہیں سو روپیہ پانچ روپیہ بیل اس کا بنا کی بنا آلٹی میٹلی اس کو جب پانچ سال چکر کٹے گا اس کے تو کیا ہوگا راسمنٹ کے علاوہ وہ ہارڈ ٹریمیل بنتے ہیں آج تم پاور کے سیکٹر میں اتنا زیادہ جو ہمارا ایمپرویمنٹ ہوئی ہے ہماری 34% لائن لوسز تھے لائن لوسز اور دیفٹ دونوں ملا کے لائن لوسز تو ہو نہیں ہے اس کو تو دیسٹنس انفرسٹرکچر اس کے ساب سے ہوتا اب کل 14% ہے کہ 34% کہ 14% 20% جو ہے وہ ریکوور گر ہوا تو دیفٹ پچپنسو گاؤں میں 24 گھنٹ بجلی جا رہی ہے out of 6700 بارہ سو ہیں وہ بھی سال کے نظر پورا کرنا گے پہلی سٹیٹ ہریانہ ہوگی گاؤں میں بھی شہروں بھی 24 گھنٹ بجلی جائے گی کوئی بجلی کو لے کر اندول نہیں ہوتا سمجھانا پڑتا تیسلیے جو میں کہہ رہا تھا کہ پردیش میں جس پرکار کی آج رینہ کی ستی ہے سریش ہے اچھی ہے چاہے آتھیک ستی ہے چاہے باقی چیزیں ہیں پنجاب سے بہت چیزوں میں ہمارے روزگار ایک نیا اور وشہ ہے یہ بھی اگین جس کی چرچہ سی ای ہر میں نہیں کرتا اور مجھے بتایا گیا کسی نے ابھی چھپا تو نہیں ہے کہ اس مہینے وہ ہمارے بیروزگاری 55% لانے والے ہیں اور میں یہ ہندار کر رہا ہوں کہ 100% کب آ جائے یعنی اگر اس پرکار سے اتنی اگر ہائی پرسنٹ جو بیروزگاری ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور وہ بڑا عجیب ہے میں 2016 سے لے کر کے اور اب تک ان کے پانچ سال کے آکڑے دیکھیں منتلی ان کا منتلی ریپورٹ آتی ہے تو منتلی ریپورٹ میں ہریانہ کو انہوں نے بیچ بیچ میں ڈیڑھ پرسنٹ بھی کیا ہوا ہے تین پرسنٹ اگلے مہینے میں پچیس پرسنٹ یعنی ایسا سسٹم کیا آپ کہ ایک مہینے میں تین پرسنٹ بھی روزگاری ہے اگلے مہینے پچیس پرسنٹ ہو گئی ہے تو میں تو نے آپ کو کہا کہ وہ ان کے جو شاہ ہیں اور ایک کوئی امیت مہیش 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 دو لوگ ہیں شدہ political آدمی ہیں اس کا میں کبھی بھی اتر نہیں دوں گا میں اتر دوں گا کہ میرے ہاں ریکارڈ پر کتنی بیروزگاری ہے اور وہ جیسے ہم نے بتایا پریوار پیچار پتر میں جو پرارمبک self declared جانکاری ہمارے جو چلائی ہے سروے چل رہا ہے کون کون پریوار ایسے ہیں جن کے آبنن بہت کم ہیں بیروزگار ہیں تو اس کے پریوار کے ایک آدمی کو روزگار ملنا چاہیے اس کے اندر بہت سے لوگ آئیں گے آب جیسے میں نے پیشریز کا بتایا ایسے جیسے بی کیپنگ کا بتایا ایسے پشو پالن بہاگ انہوں نے اپنی یوجنہ بنائی کم کتنے گھروں میں پشو کریں گے ویو سوڈی نے اپنی یو بنائی چھے بہاگ ہمارے بیٹھے ہیں نیتن نیتن مینیت مینیت ان کو دے دی گئی ہے جس کا سروے کر کے اور یہ ان کو کام دیں گے آگے تو اس لیے بیروزگاری کو بھی ہم نے کنٹرول کیا ہے خاص خبر کے پرستود کرتا ہیں نیوٹریلا کڈز سپر پوڈ